ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد واسعے کے ساتھ سٹروک کے حوالے سے آئیے باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی سٹروک کی تشخیص کے حوالے سے تشخیص کے بعد علاج سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے لیکن علاج سے پہلے میں کچھ معاملات پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کچھ خیالات ایسے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں اکثر اور بیشتر آتے ہیں مثال کے طور پر یہ بات بہت عام ہے کہ اچانک انوائرمنٹل ٹیمپریچر چینج ہو تو اس کے اثرات بھی سٹروک کا باعث بن سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ایسی سے نکل کے اچانک کسی گرم مرتوب علاقے میں آ جائیں یا باہر سے کہیں سے آ کے اچانک سی ایسی میں بیٹھیں یا تھنڈا پانی پیئیں تو ان کے بارے میں کافی لوگوں میں یہ خیال پائے جاتا ہے کہ یہ سٹروک کا باعث بنے گا اسی طرح سے جن لوگوں کو سٹروک ہو جاتا ہے ان کو گرم چیزیں کھلانے کی بات کی جاتی ہے جنگلی کبوتر کے گوشت اور خون کا کافی تذکرہ آتا ہے کہ وہ لگایا جائے یا وہ دیا جائے ان چیزوں کا کوئی ایویڈنس پیسٹ رول ہے؟ نہیں ان چیزوں کے بارے میں کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے لیکن یہ ثابت ہوا کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے دونوں چیزیں بڑی کومن ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا لگنے سے یا تھنڈ لگنے کی وجہ سے ہو گیا ہے اور پھر لوگ اس کی وجہ سے مریض کو گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کراتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو وہ باڈی کا وہ ایڈیا جس کو سٹروک ہوتا ہے اس کو کوری رکھتے ہیں کافی عرصے تاکر اس کے اندر جو ہے وہ بعض وقت زخم ہو جاتے ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں انفیکشن ہو جاتے ہیں لیکن ایک کنسپٹ ہے لوگوں کا یہ تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے دونوں چیزوں میں ایک تو یہ کہ اس کا ہوا سے تھنڈ سے موسم کی تبدیلی سے کوئی برہراس تعلق نہیں ہے دوسری بات ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ گرم چیزیں کھلائی جائیں یا کبوتر کا کون کھلایا جائے یا پلائے جائے یا لگائے جائے یا کبوتر کا گوش کھلایا جائے تو اس کے ذاتیے میں کوئی ریکاوری بہتر ہو جاتی ہے ریکاوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ان دونوں کے بارے میں کوئی پروون چیز نہیں ہے بلکہ زیادہ تر یہ میس ہیں جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے روز صاحب اسی طرح سے کیونکہ جن لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا تھا جن کے اندر سٹروک ہونے کے امکانات ہوتے ہیں پھر وہ لوگ بھی جن کو ایک دفعہ سٹروک ہو چکا ہو ان کے اندر دوبارہ ہونے کے بھی امکانات ہوتے ہیں اگر بات کی جائے حفاظت کی تو آپ کیا کہیں گے کہ حفاظت کس طرح ممکن ہے جن لوگوں کو زندگی میں کبھی سٹروک نہیں ہوا وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کو سٹروک نہ ہو تو اس کو پرائیمری پریونشن کہتے ہیں اس کے لیے تین چار چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو پوری دنیا میں ریکممنٹ کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمک کا استعمال کم کیا جائے سالٹ انٹیک اگر کم ہوگی تو وہ پریٹیکٹیو ہے سٹروک کے لیے اس سے بلڈ پیشر بھی کم ہوتا ہے اور بلڈ پیشر کا کنٹرول بھی بہتر ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز کی جائے روزانہ اس سے بھی سٹروکی پریونشن کی جا سکتی ہے اور تیسے نمبر پہ ٹوبیکو اور سموکنگ کا استعمال نہ کیا جائے اچھا یہ کاسٹ ایفیکٹیو انٹرونشن ان میں سے کسی میں خرچہ نہیں ہے کوئی بھی کہ سگریٹ چھوڑنے میں بھی کوئی خرچہ نہیں ہے بلکہ کچھ بچا تھے ایکسرسائز کرنے میں بھی کوئی خرچہ نہیں ہے اور نمک کا استعمال کم کرنے میں بھی کوئی خرچہ نہیں ہے تو ورلڈ سٹروک ایفیکٹیو انٹرونشن نے کہا ہے کہ یہ تین کاسٹ ایفیکٹیو انٹرونشن ہیں کہ جو کوئی بھی فرد اختیار کر لے تو اس کو سٹروک ہونے کی شرعہ بہت کم ہو جائے گی اور یہ دنیا میں ہر آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی اخراجات کی یا کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ بندہ سال میں ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر شیگر اور کولیسٹرول چیک کر رہا ہے بالخصوص پیتالیس سال سے زیادہ ہے کہ عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو یہ لازمی ہے ہیلتھ سکرینی لیکن ہمارے ملک میں جس طرح یہ ہو رہی ہے بیماری تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور ایلیس کو شروع کر دینا چاہیے پچیس تیس سال کی عمر کے لوگ کو بھی بلڈ پریشر شیگر وغیرہ ہونے لگائے تو سال میں ایک دفعہ ہر فرد کو اپنا بلڈ پریشر شیگر اور کولیسٹرول چیک کر رہنا چاہیے بلڈ پریشر تو آپ ڈاکٹر کو لے جا کے دکھائیں وہ اسی وقت چیک کر کے بتا دے گا کہ بلڈ پریشر آپ کا نورمال لینے شیگر اور کولیسٹرول بلڈ ٹیس کے ذریعے ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ کرالیں وہ اتنا مہنگا ٹیس نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی فرد یہ چار کام کر لے کہ سال میں ایک دفعہ سکریننگ ہو جائے اور اگر اس کو نئی ہے بلڈ پریشر شیگر کولیسٹرول تو بہت اچھی بات ہے اگر ہے تو پھر اس کا علاج کر لے اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ایکسرسائز کریں اگر آدھا گھنٹہ بھی کوئی فرد روزانہ ایکسرسائز کرتا ہے تو یہ اس کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اس کے دل کے لیے اس کے دماغ کے لیے خون کی نالیاں اس سے کھلی رہتی ہیں کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے HDL کا لیویل بڑھ جاتا ہے ان ساری چیزوں سے فالج سے بچت ہو جاتی ہے نمک کا استعمال کم کریں اور پان تمباکو اور سموکنگ اس سے مکمل پرہز کریں تو یہ چار چیزیں اگر کوئی کر لے تو تقریباً 80-90% اس بات کا چانس ہے کہ اس کو فالج کی بیماری نہیں ہوگی تو یہ تو ہے پرائمری پریونشن البتہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے کولیسٹرول ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ان بیماریوں کو بھی ساتھ ساتھ کنٹرول کریں بلڈ پریشر کا کنٹرول ہونا ضروری ہے شگر کا کنٹرول ہونا ضروری ہے کولیسٹرول کا کنٹرول ہونا ضروری ہے اگر کسی کو ان میں سے کوئی بیماری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایس کارڈ یا ڈیسپلین کا استعمال کریں وہ بھی ریکمینڈڈ ہے تاکہ اس کو ہارٹ اٹیک یا فالج کم ہو تو وہ بھی ایک ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہے ان لوگوں میں جن کو بلڈ پریشر شگر یا کولیسٹرول ہو لیکن جنوں کو خدا نہ خاصتہ فالج ہو چکا ہے خاص طور پر بلڈ کلوٹ والے فالج جن کو ہوا ہے ان کے لیے پھر لازمی یہ ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کریں شگر ریس فیکٹرز کو بھی ہے پلس خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں لیں جو کلوپیڈو گریل لو پلیٹ یا اسکارڈ یا ڈسپرین کے نام سے ملتی ہیں پر ان کے لیے خون پتلا کرنے والی دوائی ایک نہ ایک لینی ضروری ہوتی ہے اور جن کو دماغ کی رکھ پھٹنے کے ویسے ہوا ہے ان کے لیے اہم ترین چیزیں کہ اپنے بلڈ پریشر کو ٹائٹ کنٹرول کریں وہ بلڈ پریشر کی مونیٹرنگ کریں اس کو ہر ہفتے میں ایک دفعہ چیک کریں یا روز چیک کر سکتے ہو کریں اب تو آسان ہے بلڈ پریشر کے مونیٹرز ہوتے ہیں گھروں پر لوگ ڈیجیٹل مونیٹر کر سکتے ہیں تو تاکہ ان کو بلڈ پریشر کنٹرول سے باہر نہ ہو تو دونوں صورتوں میں اگر کسی کو فالج نہیں ہوا ہے کبھی کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے وہ بھی بچ سکتا ہے کسی کو بلڈ پریشر شگر کولیسٹرول ہے وہ بھی بچ سکتا ہے اور کسی کو خدا نخواستہ ہو گیا ہے وہ بھی بچ سکتا ہے تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کے بارے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں یعنی امید کبھی ختم نہیں ہوتی کہ لوگ پر اسٹروک ہے یہ قابل ہے بچاؤ نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ اسٹروک مکمل طور پر پریونٹیبل بیماری ہے ہر سٹیج پر پریونٹیبل بیماری ہے اور ٹریٹیبل بیماری ہے تو اگر اس کے بارے میں کلیر ہوں لوگ تو میرے خیال ہے بہت بڑی طرح میں ہم فالج کو بچا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان لوگوں کی جن کے اندر سٹروک کا معاملہ سامنے آ چکا ہے ایک تو یہ جانا چاہوں گا کہ ان میں آگے چل کر کس طرح کی پیچھیدیاں سامنے آ سکتی ہیں اور علاج کا کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اور یہ کتنا موثر ہوتا ہے اسٹروک میں میں نے جس طرح کہا کہ سب سے پہلی اہمیت ہوتی ہے ابتدائی کیر کی ابتدائی کیر اگر اچھی ہو جائے تو کافی ڈیتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے پاکستان میں ابھی تک اسٹروک کی وجہ سے جو مورٹیلٹی ہے یعنی جو لوگ ایک مہینے کے اندر مر جاتے ہیں فالج کیے ویسے تقریباً پچیس سے تیس فیصد ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور دنیا کے اندر یہ کم ہو کے چھ سات فیصد رہ گئی ہے تو جو پاکستان میں جہاں اسٹروک سینٹرز موجود ہیں وہاں یہ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو کے سولہ سترہ فیصد رہ گئی ہے تو اس کا مطبع بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو سروائیف کرا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اسٹروک کے اندر جو پیشنٹ سروائیف کر جاتے ہیں ان میں سے تقریباً ون تھرڈ ایسے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر ریکوور ہو جاتے ہیں اگر ان کو اچھی کیئر مل جائے ان کو دوبارہ اسٹروک نہیں ہو ان کو انفیکشن نہیں ہو ان کا ڈیپریشن ٹریٹ ہو جائے اور ان کی ریہیبلیٹیشن اچھی ہو جائے تو ایک تہائی لوگ ہیں جو کام پر واپس جا جاتے ہیں یعنی گاڑی ڈرائیف کر سکتے ہیں جو دوسروں کے کام کرنے قابل پہ ہو جاتے ہیں گھر سمال سکتے ہیں خواتین جاپ کر سکتے ہیں کاروبار سارے کام کر سکتے ہیں جو تھوڑے ڈیسیبل ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کی دروت ہوتی ہے لیکن وہ کام کر سکتے ہیں اپنے سارے انڈیپینڈنٹ فنکشننگ کر سکتے ہیں کھانا اپنے ہاتھ سکا سکتے ہیں کپڑے بدل سکتے ہیں گھر کے اندر موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں ون تھرڈ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیسیبل ہوتے ہیں جو ڈیسیبل ہوتے ہیں تقریباً دو تہائی لوگ ایسے ہیں جو پروپر علاج پروپر کیئر سے اپنے کام کرنے کے یا دوسروں کے کام کرنے قابل پہ ہو جاتے ہیں صرف ون تھرڈ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیسیبل رہ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے ابتدائی کیئر اچھی ہو تاکہ اس کے نیتی میں دیتھ ریٹ کم ہو جائے سروائیول بڑھ جائے جو انشاءاللہ ہم کم کریں اگر اچھی طرح کیئر کریں تو پاکستان میں ہم ڈیتھ ریٹ کو کم کر کے ساتھ آٹھ دس فیصد تک لا سکتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ لوگ سروائیو کر رہے ہوں گے ان نائنٹی پرسنٹ میں ہم سمجھ لیں کہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو فنکشنل ہو سکتے ہیں جو اپنے کام کچھ کر سکتے ہیں تو میرے خالے بہت بڑے پیمانے پر جو ہمارے ملک میں زور ڈیسیبلیٹی ہو رہی ہے فالس کی وجہ سے اس کو ہم بچا سکتے ہیں ان لوگوں کو ہم معاشرے کا ایک کارامت فرد دوبارہ سے بنا سکتے ہیں بیماری کے باوجود اور صاحب یہاں پر تھوڑے درکلی باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت ہوا ایک چھوڑی سی کامرشل بریک کابر ایک سے واپس آ کر سٹروک کے حلاج کے مطالعہ مزید بات کی جائے گی stay with us